آج از کان پیدا ہوتے کان میں ازام سننے والی آج شہد کی گھٹی لینے والی کلمہ طیبہ پڑھنے والی آج جوانوں کے کہتی ہے میں جادر نہیں روگی میں برگا بھی پہنوں گی اور مجھے پنی حیرت کی قسم مجھے میری عزت کی قسم اور تو تم برگی اتار کے دیکھو میں تمہارے مردوں کو برگا نہ پہنوا دوں تو مجھے بنا خدا نہ کہنا واہ 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 کیا بات اللہ راضی ہونے ماشاءاللہ پہنوا دیو اس میں ماس گھر دیا گھروں کے اندر بند ہاتھ ملانے سے منا بیٹا باپ سے ہاتھ نہیں ملا سکتا بھائی بھائی سے ہاتھ نہیں ملا سکتا تم ہوتے کون ہو اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَان اَمْ شَاجِمْ مُتْفَلِينَ اللہُ اَكْبَلْ فَجَعَلْنَا هُو سَمِعًا بَسِيرًا تھا کیا الْعَطَالَ لِلْإِنسَانِهِمُ مِّنَ الدَّر لَمْ يَبُلْ شَيْمْ مَذْكُورًا اور پانی کا قدرہ آج پہاروں پر تابو پانے کی باتیں کرتا ہے میں تجھے پانچ مہینے تیری دکانے بند تیرے کاروبار بند تیری فیتریہ بند تیری نوکیوں کے دفتر بند کر کر میں اپنی خدای کا ٹنکہ نہ بجوا دوں تو میری خدای کیسی؟ میں تمہیں جنازوں میں جانے سے روک دوں گا میں تمہیں شادیوں میں جانے سے روک دوں گا میں تمہیں دکانوں پر جانے سے روک دوں گا تمہارا مال اس پر بھی تمہارے اختیار نہیں ہوگا تمہاری دکان پر تمہارے اختیار نہیں ہوگا چاپی تالے کی جنب نہیں ہوگی میں ایسا مارا فیجوں گا میں تمہیں دکان کھولنے کی بھی اجازت نہیں دوں گا اس نے پانچ مہینے پانچ مہینے سب کچھ بند کر کے دکھا دیا میرے جیسے کہتے جے کارو بار سے فرصت ملے گی میرے جیسے کہتے جے کام سے فرصت ملے گی تب نماز پڑھوں گا اس نے گھروں میں بٹھا کر پانچ مہینے دکان میں بٹھ کروا کر ہمیں فارج بٹھا دیا ہمیں اکبر کے دکھاؤ اللہ اکبر تو میں تمہاری فرصت رماز نہیں پڑھاتی بلکہ میری رہبت میرے گھر میں لے کے آتی ہے بھائی محمد یوسف صاحب تیرے سے رس کروں گا خدا کے باس دے ساری زندگی آپ نے گزارنی ہے گھر کا بیوہ ہے یہ ساری زندگی تیرے پاس رہنا ہے اللہ کے باس دے آٹھ دس مہینے جندر اس کی گوڑ کو اتنا تیار کر دے اسے قرآن کی روحانیت کا مٹیویل دے دے اسے دروش شریف کا اللہ اکبر مٹیویل دے دے اسے میرے عزیزم اللہ تجھ تیرا بھلا کرے نماز کے سجنوں کا مٹیویل دے دے آنے والا ہے اللہ کی قسم اس کا نام تو حسین مکہ ہے تو اس کے چہرے زندگی میں حسین کا کردار نظر آئے اس کا نام ابو بکر رکھے تو اس کی زندگی کے اندر ابو بکر کا کردار نظر آئے خدا کے راستے ولاد کی تربیت کا اولاد کی یونیورسٹی ولاد کو صدھارنے والا سب سے پہلا اکیڈمی سب سے پہلا ادارہ کہ عزیزم سکول کالیج ہوا کرتا بلکہ ماں کی گھوڑ ہوا کرتا ہے ماشاءاللہ 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 بہت عالی اللہ برکر رصیب فرمائے اللہ راضی ہو میری بہنوں پردے میں تم آج بھائی محمد یوسف صاحب کیا آئی بیٹھی ہو میں تمہارے سلسال کرتا بتاؤ تمہاری گھوڑ کیوں جڑی اللہ میری بچی تیری گھوڑ کو کس کی نظر لگ گئی تیری گھوڑ میں تو بلہ درخواستی رحمت اللہ لیا تھا جس کو ایک لاکھ نبی کی زبانی حدیثیں یاد تھی تیری گھوڑ کے اندر خالہ فضل علی قریش رحمت اللہ لیا تھے تیری گھوڑ کے اندر شاہ جمال والا بزرگا تھا میں تو اس بچی کی بات کر رہا ہوں آگے جائی لینا تیری گھوڑ میں تو اللہ پاک میں ایسے چھروں پیدا کیے تھے ایسے انداروں نے لوگ پیدا کیے تھے جن کا چہرہ لوگ دیکھا کرتے تھے زبان سے بے ساکتا اللہ نکل جایا کرتا تھا ان روٹوں پر ان کچھے روٹوں پر ان جنگل میں عواموں میں آج یہ اللہ کے درخ بھی رو رہے ہیں آج زمین بھی ترس رہی ہے یہ اللہ شراب بھی قطب رکھ رہے ہیں جواری قطب رکھ رہے ہیں سامی قطب رکھ رہے ہیں اے اللہ تیرے سے تعلق والا اللہ والا قرآن والا نبی کی حدیث والا نبی کی صدقی والا تب میرے پر سے گزر کے جائے گا آج یہ درختوں کی چھاؤں ترس رہی ہے کہ میرے نیچے بیٹھ کر تبو کھیلنے والے میرے نیچے بیٹھ کر تاز کھیلنے والے میرے سائے میں بیٹھ کر اللہ اکبر سامنے والے مقال کی عزت کی دھجیاں موبائل کے ذریعے پر کھیلنے والے نظر آ رہے ہیں یا اللہ میرے نیچے بیٹھ کر قرآن کی قلابت کرنے والا مجھے کب نظر آئے گا سائیکل والے کو دیکھ لو موٹر سائیکل والے کو دیکھ لو گاڑی والے کو دیکھ لو ریل کے اندر بیٹھے مسافروں کو دیکھ لو جہاں اس کے اندر ایک مرد پا نہیں سائیکلوں مرد مرد سفر کرنے کموں کا میاں لیکن اللہ کی عزت کی قسم کا زمین میں نہ آسمان میں فضاء میں جہاں ایسے ٹھگمگاتا ہے کبھی اوپر یا نیچے کھانے والے برطن بھی زمین پہ گر جاتے ہیں اس حالت میں بھی خدا کی قسم لوگ گانا شننا نہیں چھوڑتے ہیں جلو دکانوں پر سمجھ آئی شادی والے گھروں میں سمجھ آئی عقیقے والے گھروں میں سالگیاں والے گھروں میں سمجھ آئی اور ظالم اللہ اکبر میں ظالم ہوں تو آپ کس شعب کی شام میں بطمیدی ہو جائے گی بتاؤں میں آپ کو کس القام سے کونسی شام سے کونسی لفظ سے کونسی نسبت سے میں آپ کو پکاروں خدایت پاک بھی کساما ہے ادھر مردہ قبر میں اُتر ہے اُتر نہ ہوتا ہے ادھر مردہ کو کندہ دے کر کلمہ شہادت کا نعرہ لگاتے ہیں ادھر گانے کی آواز دوسرے کار میں آ رہی ہوتی ہے جب اے کے خطبے میں ازال کے دوران نماز کے دوران اتیان میں ہو قیام میں ہو ادھر سجدے میں لو سبحانہ ربی العالیٰ کہتے ہیں ادھر تیرے میرے مبائل میں اللہ کا کرے میرے مبائل میں لوگوں کی مبائل میں گانے کی آواز آ رہی ہوتی ہے کجھے ایمان دری سے بتاؤ یہ اللہ کے نام کی توہین نہیں نبی کے نام کی توہین نہیں نبی کے دیل کی توہین نہیں تو اور کیا ہے جس ہاتھ کا مکا ہوا کھا کے مدھا آیا کرتا تھا کہا کرتے تھے آج دو روٹیاں بھی گن جائش میں ترہے کھانے ہاں آج وہی ہاتھ ہے وہی روٹی پکانے والی وہی مورچی کھانا وہی چولا وہی توا وہی روٹی شیگنے والی وہی کھانے والا وہی جگہ وہی برطر وہی جگہ وہی علمہ برطر کوئی چربائی کوئی دستخان کوئی چگہ کوئی گتوری جو تیر کھایا کرتا تھا آدھی کھا کے چھوڑ کے اٹھ جاتا ہے کٹن روٹی کھانتا مزہ دی آیا اسے مزہ کیسے آئے آتا گھوٹے وے سلسد پٹا اُدھرا ہوا ہے روٹی پکاتے وے سلسد پٹا اُدھرا ہوا ہے سالل کے اندر کوئی پھیلتے ہوئے گانے کی آواز ہے اللہ اکبر وہ جھ گانے کی ٹوٹیا کانا پہ لگی ہے کھانے والا بھی گانا سن رہی ہے کھانے والا بھی کھانا پکانے والی بھی گانا سن رہی ہے خدا پاک کی قسم ہے باوزو بیٹھوں عشاء کا مقت ہے جمعہ داری سے رکھ رہو اس دستر خان پر اس محول پر اس چرمائی پر اس نورچی خان پر اس چنگیر پر خدا کی رحمت نہیں آتی بلکہ اس دستر خان پر خدا کی اللہ رحمت آتی ہے اللہ رحمت آتی ہے